موسیقی زمنی الیکشن کے بڑے مقابلے گیارہ قومی اور چوبیس صوبائی حلقوں کا میدان لگیا پولنگ سٹیشنز کے اندر اور باہر لمبی کتاریں پولنگ شام پانچ بجے تک جاری رہے گی تین سو ستر امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ بانوے لاکھ سے زائد ووٹرز کریں گے ووٹ ڈالنے کے لیے اصل شناختی کارٹ ساتھ لانا لازم موبائل اور کیمرہ اندر لے جانے کی اجازت نہیں الیکشن میں اس بار وہ ہوا جو پہلے کبھی نہ ہوا ملکی تاریخ میں پہلی بار بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا حق کے رائے دہی کا استعمال سات ہزار سے دائی تارکین وطن نے ریجسٹریشن گروائی ای میل کے ذریعے جاری پانس کوٹ کے بغیر ووٹ کاسٹ نہیں ہو سکے گا سمندر پار پاکستانیوں کی رہنمائی کے لیے الیکشن کمیشن کی ہیلپ لائن قائم گرانٹ زمنی الیکشن کے لیے ملک بھر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات انتہائی حساس اور حساس پولنگ سٹیشنوں کی کڑی نگرانی پاک فوج رینجرز اور پولیس اہل کار پولنگ سٹیشنز کے اندر اور باہر فرائض سر انجام دینے میں مصروف سیکیورٹی سٹاف پریزائیڈنگ افسر اور آروز کے ماں تحت ہوگا وزیراعظم کی خالی کردہ چار نشستوں پر سب کی نظر این اے 131 میں سعاد رفیق اور ہمایی اختر میں سب سے بڑا جوڑ این اے 243 کراچی میں پی ٹی آئی ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی میں کانٹے کا مقابلہ اسلامباد کے حلقے این اے تریپن میں کھلاڑی علی نواز آوان اور متوالا وکار ممتاز ایک دوسرے کے مدد مقابل کارکنان اپنے اپنے امیدواروں کی جیت کے لیے پر امید زمنی دنگل جو بھی جیتے موروسی سیاست پہلے ہی جیت گئی بڑے رہنماؤں کی گدی پر اپنے ہی بیٹھیں گے این اے ساٹھ راولپنڈی میں شیخ رشید کا بھتیجہ میدان میں کے پی میں پرویس خٹک کے بیٹے اور بھائی جبکہ سپیکر اسد کیسر کے بھائی بھی قسمت آزمائی کر رہے ہیں مظفر گھڑ کی تحصیل جتوئی میں ماں بیٹا مدد مقابل الیکشن کمیشن ضابطہ اخلاق کی کھلم کھلا خلاف فرزیاں گوٹروں کو پولنگ سٹیشنز پہنچانے کے لیے امیدواروں کی جانب سے خصوصی ٹرانسپورٹ اور خوابوں کا انتظام فیصل آباد سمیت بیشتر مقامات پر انتخابی کیم پولنگ سٹیشنز کے سامنے ہی لگائے گئے اسلامباد آئی ایٹ پولنگ سٹیشن میں کارڈ ہونے کے باوجود میڈیا کو اندر جانے سے روک دیا گیا این ایک سو تین می پولنگ سٹیشن ایک سو چونتیس اور دو سو بیاسی پر پولنگ چالیس منٹ تاخیر سے شروع ہوئی نیب میں زیرہ حراست شہباز شریف سے بڑے بھائی نواز شریف کی طویل ملاقات زمنی الیکشن سمیت مختلف امور پر باتچیت کی گئی مریم نواز، سلمان شہباز اور خاندان کی دیگر افراد بھی موجود آج ووٹ چوری ہونے سے بچائیں نواز شریف کی پارٹی رہنماؤں کو ہدایت آم انتخابات ملک کی تاریخ کے شفاف ترین الیکشن تھے فوج کی مداخلت کے ثبوت ہے تو سامنے لائے ڈی جی آئی ایس پی آر نے دھاندری کا لاغ علاپنے والوں کو جواب دے دیا لندن میں صحافروں سے گفتگو میں کہا کہ جمہوریت ہی آگے بڑھے گی پرویز مشرف کا سیاست میں آنے کا فیصلہ غلط تھا اس سے فوج کا کوئی تعلق نہیں آئی ایم ایف کی شرائط ناقابل قبول ہے تو معاہدہ نہیں کریں گے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 18 ارب ڈالر تک پہنچ چکا کسی نہ کسی سے بیل آؤٹ نہ گزیر تھا وزیر خزانہ آسد عمر کی اسلامباد میں میڈیا سے گفتگو کہا دوست ممالک سے مشاورت کے بعد آئی ایم ایف کے پاس گئے سعودی صحافی خشوگی کیس میں سعودی حکومت کی جانب سے تعاون نہیں کیا جا رہا تورک وزیر خارجہ کا کہنا ہے تورک پولس کو استمبول میں واقع سعودی کانسل خانے تک رسائی دی جائے امریکی صدر ڈاللڈ رب کی بھی جمال خشوگی کے معاملے پر سعودی عرب کو سونگین دھمکی سعودی عرب نے تمام الزامات بے بنیاد قرار دے دیے انڈونیشیا کے جزیر سمارٹرا میں موسیلہ دار بارش کے بعد سلاب اور لینڈ سلائڈنگ ہاتھ ساتھ میں بارہ طلبہ سمیت ستائیس افراد جانبہک متعدد زخمی کئی دہات ملیہ میٹ متاثرہ علاقوں میں امرجنسی نافذ کر دی گئی اور بولی ووڈ کے ستارے گردش میں اداکار نانا پاٹیکر اور الوک نات کے بعد ہدایتکار سوباش گئی اور کومیڈی فلموں کے بیتاج باشا ساجد خان بھی میٹو مہم کی عزت میں آگئے آمیر خان نے سوباش گئی کی فلم مغل جبکہ اکشے کمار نے ساجد خان کی فلم ہاؤس فل فور میں کام کرنے سے انکار کر دیا ہدایتکار وکاس بحل گلوکار کلاش خیر مصنف چیتن بگت سمیت دیگر کئی افراد بھی مو چھپاتے پھر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز اور آپ کے ساتھ میں ہوں محمد احمد ہیڈ لائنز آپ جان سکے بریکنگ نیوز شامل کریں اور وہ یہ کہ ملک کے 35 حلقوں میں زمنی الیکشن جاری ہے پولنگ بھی جاری ہے شام پانچ بجے تک پولنگ بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گی آپ کو بتا رہے ہیں سمندر پار پاکستانی پہلی دفعہ ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں سمندر پار پاکستانیوں کی رہنمائی کے لیے کنٹرول روم بھی قائم کر دیا گیا ہے راول پنڈی کے حلقہ اینے ساٹھ میں اس وقت کیا صورتحال ہے یہ ہم جانیں گے ہمارے نمائندے ساجد چیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ساجد بتائیے گا اینے ساٹھ میں کیا صورتحال ہے اس وقت دیکھیں اس وقت ہم راول پنڈی کے حلقہ اینے ساٹھ میں موجود ہیں اور مری روڈ پہ ایک نیجی سکول کے اندر جو پولنگ سٹیشن بنایا گیا ہے وہاں پر اس وقت گیمہ گیمہ جاری ہے اور ووٹرز کی جو آمد ہے اس کا سلسہ بھی جاری ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ووٹرز جو ہے اب آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہو گئے ہیں ایک تو اتوار تھا اتوار کے روز جو ہے وہ یہاں پر کچھ ہم نے دیکھا کہ شروع میں ابتدائی طور پر آٹھ بجے کے وقت جو ہے وہ اتنی زیادہ گیمہ گیمہ نہیں تھی مگر اب نظر آنا شروع ہو چکی ہے طرح سے یہ بتا دوں کہ تین سو انتیس پولنگ سٹیشنز ہیں جبکہ چھ سو نوے پولنگ بوت قائم کے گئے ہیں اور سیکیورٹی کے بھی فول پروف انظامات کے گئے ہیں جس طرح کہ دو ہزار جو پاک فوج کے جو جو ہیں ان کو تائنات کیا گیا ہے اور اسی طرح جو راول پرنڈی پولیس کی جانب سے چار ہزار جو پولیس سرکار تائنات کیا گئے ہیں زلہ بھار کے لئے ہیں اور تین قسم کی کیٹیگری جو ہے وہ بنائی گئی ہیں جو ایک کیٹیگری ہے اس میں چھہتر پولنگ سٹیشن ہے جو کہ جن کو انتہائی حساس کرا دیا گیا ہے اسی طرح بھی کیٹیگری کے ایک سو پچیس جب کے چار سو پنتالیس پولنگ سٹیشنز ایسے ہیں جو کہ سی کیٹیگری جو کہ جن کو نارمل قرار دیا گیا ہے اور پولیس کی جانب سے ہم نے دیکھا کہ اچھے انظامات یہ گئے ہیں سی پیو راول پرنڈی عباس احسن آپ سے کچھ دیر پہلے یہاں پہنچے اور انہوں نے تمام تر انظامات کا اجازہ لیا اور اسی طرح جو امیدوار ہیں خاص طور پر جن کا کانٹے کا مقابلہ ہے زمنی انتخابات سمندر پار پاکستانیوں کی جانب سے ووٹ کاسٹ کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے جبکہ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق چودہ سو سے زائد اوورسیز پاکستانیوں نے ووٹ کاسٹ کر دیا ہے تو آپ کو بتا رہے ہیں زمنی انتخابات ہیں سمندر پار پاکستانیوں کی جانب سے ووٹ کاسٹ کرنے کا سلسلہ جاری ہے ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق چودہ سو سے زائد اوورسیز پاکستانیوں نے ووٹ کاسٹ کر لیا ہے اور مزید تفصیلات ہم حاصل کریں گے ہمارے نمائندے فہیم اختر ہمارے ساتھ موجود ہیں فہیم بتایا جا رہا ہے چودہ سو سے زائد اوورسیس پاکستانیوں نے اب تک ووٹ کاسٹ کر لیا ہے بلکل ٹھیک فہیم آپ سے اپ ڈیٹس لیں گے ناظرین ابھی آپ کو بتاتے چلیں کہ زمنی انتخابات ہیں سمندر پار پاکستانیوں کے جانب سے ووٹ کاسٹ کرنے کا سلسلہ جاری ہے ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق چودہ سو سے زائد اوورسیس پاکستانیوں نے ووٹ کاسٹ کر دیا ہے